موسیقی بیٹا یہ آگیا سارا سما دیکھ لینا اور ہاں وہ علینا کو بلوائے تھا میں نے لیکن تب بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی تو میں نے رکشندہ بھاوی سے کہا ہے کہ وہ آ جائیں اور تمہیں لے جائیں کس لیے تمہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی بس پڑا ہی میں لگی رہتی بھاوی نے دیان دلایا کہ تمہیں کسی پالر وغیرہ لے جانا چاہیے تو میں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی وہ لے کے جائیں گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چامتا ہوں تم سادگی پسند ہے لیکن کچھ کام موقع کی مناسبت سے کرنے پڑتے ہیں بیٹا بے شک آپ کی طبعیت کے خلاف ہی کیوں نہ آؤ کوئی چیزیں تو کر تو نہیں ہوں میں ناراض ہو ابھی تک لیکن انشاءاللہ وقت ثابت کر دے گا کہ میرا یہ فیصلہ تمہارے لئے کتنا بہتر ہے صرف میرے لئے سب کے لئے تو میں خوش دیکھ کر پتہ نہیں کون خوش ہوگا لیکن مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو میری خوشی میں خوشی نہیں مل رہی ہے آپ کو اس وقت میں خوشی مل رہی ہے کہ یہ وجہ سے نائلہ آبی کا گھر بجھے آدھا علم بہت تکلیف دے ہوتا ہے بیٹا پوری بات جانے بغیر بردگمان مات پوری بات جانے کی تو آپ میں بھی کوشش نہیں ہوتی میں آپ سے شکایت نہیں کرنا چاہتے تھا لیکن اگر نبیلہ آبی نے آپ کو بتا ہی دیا تھا تو آپ مجھ سے تو ایک بار پوچھتے ہیں آپ نے کیسے سوچتے ہیں کہ میں ہمارے بارے میں کچھ جاننے کیلئے مجھے تم سے سوال کرنے کی زورتی ہے اعتبار ہے ایسی بات کر کے بہت تکلیف دیا تمہیں مجھے تکلیف تو مجھے بھی نہیں ہے کیوں ہوگی تکلیف اگر آپ کی بہن کا گھر خراب ہو رہا ہے کسی کی وجہ سے تو ٹھیک کیا آپ نے کہ اس کو دور کر لیں آپ کا فرض ہے آپ ان کے بھائیں ہیں تو کسی کی بھی بچہ سے ان کا گھر خراب ہو آپ آپ کو دور کر دینا چاہیے آپ نے ٹھیک کیا چھے تکلیف کیوں ہوگی اچھا تو میری شکایتیں لگا لگا کے ابو میں نے تمہیں بھیجا ہے وقالت کرنے کے لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اسفند کو برا نہ لگے تو لگے برا میں کیا آپ لڑکی والوں سے دب جاؤں لڑکی والے سگا بھائی ہے وہ تو بھائی رہتا نا یہ نیا رشتہ بنانے کی کیا ضرورت تھی اور سچی بات تو یہ ہے کہ میرا دل اس رشتے پر ٹھک نہیں رہا وہ تو میں اپنے حالات اور مجبوریاں اور کچھ بھائی کی محبت کی وجہ سے مان گئی آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں اسی لئے میں کہتی ہوں امیر کا اور نمرا کا زیادہ میل جھول نہ ہو تو اچھا ہے کل کل آنکو صاحب زادے کو عشقی نہ ہو جائے اس سے آگے ہے کچھ نہیں بتا ہاں کیا کہنے جاری ہو تم یہ فیصلے بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے جب ہی تو میں چاہ رہی تھی کہ نکاح نہ ہو بس منگنی کرنے منگنی ٹوٹے تو لڑکی کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن نکاح ٹوٹنے کے بعد تو پھر لڑکی ذات ہے نشتہ کوئی آئے نہ آئے کل نکاح ہے اور آج تم یہ بات کر رہی ہو اسی لئے کہہ رہی تھی نکاح نہ کرو اسی میں نمرا کی اور اسون کی بھلائی تھی لیکن وہ مسر رہا اب بھکتے نتائج ہرے نکاح بچوں کھیل ہیں کیا اگر تم دل سے راضی نہیں تھی تو اسون کو پہلے منع کر دینا چاہیے تھا تو پھر عمیر کے کاروبار کا کیا ہوتا اور پتہ ہے پہلے کی بات اور تھی پہلے بس وہ یتیم تھیلہ وارث تھی لیکن اب اب تو بات ہی دوسری ہے اور وہ ساکب والی بات بہتوبار خدا معلوم ساکب کی نیت خراب تھی یا اس لڑکی نہیں حوصلہ افضائی کی بھئی اب ایسی لڑکی کو خوشی خوشی کون بہو بنائے بھئی یہ بڑی غلط بات ہے نیجیبہ نمراہ کا نہ صحیح کم اسکام اسوند کا خیال کر لو سگا بھائی ہے تمہارا رشتہ توڑ دے گا تم سے نہیں توڑتا رشتہ خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں ٹھوٹتے اور پھر میں کونسا کلی کچھ کرنے والی ہوں ابھی بڑا وقت بڑا ہے اپنا نام نہیں آنے دوں گی حالات ہی ایسے پیش کروں گی کہ یا تو نمراہ انکار کر دے یا پھر اسفندی بدک جائے شادی سے فیلال تو جو ہو رہا ہے ہونے دو اسی میں ہمارا بھڑا ہے موسیقی 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 یار وہ ایسی کہہ رہی تھی تم خانہ صحیح سوڑا بابا پلیس میں ان کو جانتا ہوں وہ کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتی اچھا دیکھو ابھی بہت وقت پڑا ہے انشاءاللہ تالہ سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا بھگ کے ساتھ حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے اور پھر وہی ہوگا جو امی نے تیہ کر رکھا ہے بھگا دیکھیں میرے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ میں آسفل مامو کو دھوکہ دوں اور نہ ہی میں کسی یتیم معصوم لڑکی کی بدواہ لینا چاہتا ارے یار میری بات سنو دیکھو اس وقت نجیبہ کسی کی نہیں سنے گی میں بات کروں یا تم فائدہ کوئی نہیں جانی آپ میری عبادت نہیں کریں گے دیکھو امیر میں نے تم سے پہلے پوچھا تھا اگر تم مجھے اس وقت یہ بتا دیتے کہ تم انکار کر دو گے تو میں تمہاری ماں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا لیکن یار اس وقت ماملہ کچھ اور ہے اس وقت تو ہم میں سے کسی ہی بات نہیں سنے گی تو پھر ٹھیک ہے میں خود بات کر لیا تم سے تو کیا ہوگا اس سے یا تو وہ تمہیں ڈانٹ ڈبٹ کر کے چھپ کر آ دے گی یا بہلاوی دے گی اور اگر وعدہ بھی کر لیا تو کیا گارنٹی ہے کہ تمہارا وعدہ نبھائے گی اتنا اعتبار ہے تمہاری ماں پہ بالکل بھی نہیں آپ کو بتائے بابا جس جس ماں سے مجھے اتنی محبت ہے نا افسوس کی بات ہے کہ ان کے وعدوں پر مجھے اعتبار دیں لیکن میں اس رشتے سے انکار تو کر سکتا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو تم اس کی ڈانٹ ڈبٹ کے روب میں نہ آئے تو اس کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ جاؤ بے دیکھو کن لکھا ہے آج وہ انکار کر کے کسی حالت میں بھی اسفند اور خاندان کے سامنے بری نہیں بنے گی یہ کام وہ بہت ہشہری سے آہستگی کے ساتھ کرنا چاہے گی وہ ایسا زج کر دے گی اسفند کو کہ اسفند خود ہی ایک وقت پہ آگے اس شادی سے انکاری ہو جائے گا نہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں چپ چپ یہ تماشا دیکھتا رہوں اس زیادتی میں حصدار بن جاؤ آپ کی طرح موسیقی بہت میں آنا مامو میں ہوں ہاں امیر آرے بڑی لمبی امار ہے تمہاری ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ اسی کمرے سے سٹارٹ لیا میں نے اور آج ایک بہت خوری فیکٹری سو ایسی میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے بزنس کے سٹارٹ بھی کیا ہوا بیٹا خیریت ہے سب کچھ چاہیے کوئی بات ہے بولو مامو وہ وہاں مجھے آپ سے معافی چاہیے اس بات کی معافی مجھے پلیز معاف کرتے ہیں مامو لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں اڈا ایسا کیا کیا تمہیں جس کی تم معافی مانگ رہے بڑی تا کچھ کیا نہیں ہے مامو لیکن کرنے آنے نمرا سید نکاسیل کا اچھا رہا آج نمرا ہے نا تمہاری بہت اچھی سرویسز ہو گئی وہاں پر اب ایسا کریں گے کل میں آ جاؤں گی کوئی دس گیارہ بیسی کے قریب اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گی پھر کٹھے چلے گی ہوں میں کالیج سو دو بجے آدیکہ då کالیج کیا ہو کیا نمرا کل تمہارا نکاس ہے رات میں نہ نکاسیاں نمرا بات رات میں دني کی نہیں ہے کل تمہارا نکاس ہے تم سپر کوتو law چھتی کریں دیکھو ذرہ تم نے اپنی skin دیک کی ایک ٹویٹمنٹ کے بعد کتنی گلو کر رہی ہے تمہاری سکن لیکن جب تک اس چہرے پر مسکراہت نہیں آئے گی بات نہیں بنے گی دیکھو نمرا اپنے بارے میں سوچو میں دل کو اتنا بوچل مت کرو کل نکاح ہے تمہارا یہ ایسا دن ہوتا ہے جس دن لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں خواب سجاتی ہیں کتنے ارمان ہوتے ہیں ان کے اور امیر کو دیکھو بہت اچھا لڑکا ہے کوئی کمی نہیں ہے اس میں اپنے دل کو اس کے لیے اچھا کرو امیر اب بچے نہیں ہوں تم اور یہ وقت ہے یہ سب باتیں کرنے کا تم دونوں کا نکاح اور تم یہ وقت ہے یہ سب باتیں کرنے کا مامو یہی مناسب وقت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو بطر سے بہترین ہو جائے میں لیسن اپر سے پوچھا تھا میں نے جب یہ رشتہ تہہ ہو رہا تھا اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری رضا مندی اس رشتے میں شامل ہے تو اب ایسا کیا ہوگا مامو دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا بھکواس کیا کر رہے ہو تم تم جانتے ہو کیا حالات ہیں اس وقت اور یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان سب باتوں کا میری بیٹی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا سوچا تم نے میں ابھی بات کرتا ہوں جا کے آبا مانو پلیز ابھی آپ ابھی بات نہیں کریں امی سے مطلب دیکھیں آپ مجھے جتنا ڈانٹا چاہتے ہیں آپ ڈانٹیں آپ مارنا چاہتے ہیں بے شک ماریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی امی سے بات نہ کریں کم از کم یہ کہنے کے لیے نہیں کہ وہ ہاں کر رہے ہیں مگر یہ کہنے کے لیے کہ کہ آپ خود یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں میں صرف اس رشتے کے فیان کر رہا ہوں بہت میں میں بتاتا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں میرے کندے پر بندوں کو اکر چلانا چاہتے ہو تم تم یہ چاہتے ہو کہ میں خود اپنی بیٹی کا دماشہ بنا ہوں اور دعوت دوں لوگوں کو کھون کر کے کہ آؤ آکے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ تم نے سوچا بھی کیسے یہ سکتا ہے کوئی کم ہی نہیں ہے میری بیٹی میں اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا اور یہ جتنی بکواس تم نے آکے میرے سامنے کی اگر حمد ہے تو جاؤ 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 جا کے آپ آکے سامنے کرو یہ ایسا بکواس مامو یہی تو مسئلہ حمد ہی تو نہیں ہے مجھ میں اگر تھوڑی سی بھی حمد ہوتی تو میں اس نکاح سے انکار کیوں کرتا دیکھیں میں خود جانتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں خود ہی اس کو ٹھیک کر لیتا خود ہی فیصلہ کر لیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ میں یہ ٹھیک نہیں کر سکتا کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے جب وہ کسی کی نہیں سنتی تو وہ میری کیا سنیں گی مامو ذرا سب ہی خیال نہیں آنا تو تم نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا چلو نمرا کو ایک سائٹ پہ کرو ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں بھی تم نے کبھی نہیں سوچا کیا تم نہیں جانتے کہ کبھی محبت کرتا ہوں تم سے ان سب باتوں کے بعد تم آکے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو مجھے تمہارے کرتوت اپنے سر پہ لے کر میں انکار کیوں کروں مامو دیکھیں آپ مامو پلیز دیکھیں اگر آپ امی سے بات کریں گی تو وہ زبردستی مجھے مجبور کرنے کی کوشش کریں گی پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ملی ماں سمجھتا ہوں میں تمہاری نام پہ دل سے احترام کرتا ہوں آج تک کبھی نہ ان سے کوئی بات چھپائی ہے نہ ان کی کوئی بات ٹالی تو جا کے ان سے ابھی بات کریں گی مانو 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 پلیز میری بات سنے میں پلیز میری بات سنے میں ہاتھ جوڑا آپ سے آپ امی سے بات نہیں کریں گا دیکھیں میں آپ کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا مگر صرف امی کا برم رکھنے کیلئے میں نے یہ سب کچھ کی دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دل سے امی کی عزت کم ہے لیکن اب وقت ایسا آگیا کہ آپ کو آپ کو سچ بتانا ہوں کیسا سچ یہ سچ کہ میں نمراسطر شادی کیوں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا میں یہ سرو مطلب میرے اندر اتنی احمد ہے ہی نہیں کہ میں امی کی سامنے کچھ کہہ بھی سکتا وہ وہ ہی کریں گی جو انہوں نے ڈھانکے رکھی ہوئی مامو میرا یقین کریں میں صرف آپ کو اور نمرا کو بہت بڑے نقصان سے بچانے کی کوشش کریں آپ صرف آپ صرف آپ صرف سکون سے میری پوری بات سننے کی کوشش تو کر لیں پلیز آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے آئیں گا مامو پلیز بولے موسیقی 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 یاد کرو نمرہ تم سادیا آپا اور اسپن بھائی کی شادی پر بھی خوش نہیں تھی تب بھی تمہارے دل کو بہت سے دھڑکے تھے مگر وقت نے کتنی چلتی تمہارا دل صاف کر دیا نمرہ کیا اس پر تم اپنا دل صاف کر کے یہ نہیں سوچ سکتی کہ اس میں بھی قدرت نے تمہاری بھلائی رکھی ہوگی پلیز نمرہ مسکراؤ اچھا گمان رکھنے والوں کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے موسیقی موسیقی یہ لئے نبیلہ آبی نکا کا جوڑا اب خوش موسیقی موسیقی اگر تھوڑی سی بھی ہمت ہوتی تو میں اس نکاہ سے انکار کیوں کرتا جب وہ کسی کی نہیں سنتی تو وہ میری کیا سنیں گی مامو دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دل سے امی کی عزت کم موسیقی ہاں بیٹا سنو میں تھوڑا دیر سے ہوں گا ٹھیک ہے تم کھانت ہاتے سو جائیں موسیقی 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 کہاں گیا ہے پتا نہیں بتا کے نہیں گیا آپ کال کے پوچھنے نا ہاں میں کر رہی ہوں کال میں میرا فون نہیں اٹھا رہا نمرا کے ہاں تو نہیں گیا کہیں وہاں کیوں جائیں گے آرے وہ عشق جھاڑنے اور کیوں جائے گا آج آئے ذرا واپس اس کے سر سے تو میں عشق بھوت اتارتی ہوں فون ہی نہیں اٹھا رہا کم بخت یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا میں تو خود بے یقین ہی کہ عالم میں احفہ لے جاؤ ہمہر نے بتایا یہ سب کچھ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپہ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں میرے سا مجھے تو اس وقت بھی حیرت ہوئی تھی جب تم نے آکے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا مجھے لگا کہ بھائی کی محبت میں جوش مارا ہوگا نجیبہ کے دل میں یا پھر کوئی لالت اور یہ تو حدی ہو گئی لالت بھی پورا کیا اور پھر بھی توبہ ہے رہی ممیر کی طرح میرے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے اس نکاح کو روکنے کے لئے عمرہ تو پہلے ہی نراز ہے مجھ سے میں نے سوچا تھا نکاح ہو جائے گا روکستی ہو جائے گی اس کا دل صاف ہو جائے گا مجھ سے پر پر کیا کروں خالہ جانب ظلم نہیں کر سکتا اس پہ میں ہی سب جانتے بوچھتے اسے کس طرح سے دھکا دے دوں میں کوئے میں مرنے کے بعد کیا مو دکھاؤں گا اللہ کو کیا سامنا کروں گا سادیہ کا میں بھائی نجیبہ سے بات کرو نا اس سے پوچھو تو صحیح کہ اس کو خدا کا خوف ہے کہ نہیں کیا بات کروں جاکری کیا ہوگا بات کرنے سے کچھ بھی نہیں بات کھل جانے پر خود رشتہ توڑ دیں گی وہ یا معافی مانگ لیں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں اس بات کا یقین کیسے کر لوں کہ اب جو وہ سب کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہو کا یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے بیٹا اگر رخصت کر کے وہ لے بھی گئی تو اس کے ساتھ برا سلوک کریں اب اس سے دیکھو اس کے کردار پر اونیاں اٹھا رہی ہے وہ اس لئے فیصلہ کر لیا خالہ جان میں میرا کا نکان ہی کروں گا میں وہاں چاہوں اس کی نہ عزت ہے نہ حیثیہ کیوں بھیجوں اس کو وہاں اور ظہور بھائی کی طرح امیر بھی آپا کے سامنے بے بس ہے بالکل تو پھر ٹھیک ہے تم نجیبہ کو منع کر دو آہ آہ بچیوں کے نصیب بھی نا بڑے مشکلوں سے کھلتے ہیں وہ ہی کرنے والوں بس آگے کی پریشانی ہوئی ہے کہ نہیں کیا ہوگا وہ تو ہوگی سب کی سوال سب کی تفتیر نکابی تو کل تھا نا خالہ جان اگر لوگ سوال کریں تو آپ جواب دے سکتے ہیں پر یہاں تو شہر کا شہر ہاتھوں میں پتھر اٹھائے پھرتا ہے ہر ایک ان کو گنے گار نظر آتا اور پھر وہی بے ہدا باتیں اٹھیں گی اعتراضات اٹھیں گی کیا کروں میں کیا کروں تو وہی کرو نا جو پہلے کیا تھا اسے ہسٹل بید دو کیا بات کر رہی ہیں آپ خالہ جان یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے نمرا کو اسی کے گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دوں دروازے بند کر دوں اس پر کاش کاش کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ آج ہی کوئی اچھا رشتہ مل گی آج ہی نکاح کروں گا آج ہی رخصت کر دوں گا اس کو ناراض ہوگی نا مجھ سے سہلوں گا اس کی ناراضگی پہ لیکن کم اس کم اپنے گھر میں جا کے خوش تو رہ گی وہ ہی جلد بازی میں ایک فیصلہ کر کے پہلے بھی دیکھ لیا ہے نا اب ایک فیصلہ اور کروں گے یہ رات و رات رشتہ کروں گے کہاں سے آئے گا یہ اچھا رشتہ میں تو کہتے ہوں اس کو سچ سچ بتا دوں وہ سمجھدار لڑکی ہے وہ سب سمجھ جائے گی اور خود ہسٹل چلی جائے گی جانتا ہوں خالہ جان اصل وجہ بتانے کے بعد اس کے دل میں گلا نہیں رہے گا وہ ہرگز یہ نہیں سمجھے گی کہ میں بیزار ہوں جسے بوجھ ہے وہ میرے لیے جسے میں اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہوں لیکن میں اسے خود اپنے موہ سے کیسے بتاؤں اتنی شرمنات بات کہ میری اپنی بہن مشکلوں سے تو اس نے مجھے اپنا باپ تسلیم کیا ہے اب اسے یہ حساس دلا دوں کہ میں باپ نہیں ہوں اس کا ایک غیر مرد ہوں جس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہے دنیا باتیں بناتی ہیں نہیں خالا جان اگر آپ میری کوئی مدد کر سکتی ہیں تو پلیز آپ آپ بتائیے مجھے دیکھئے کہ کوئی اگر اچھا رشتہ ہے میں آج ہی اس کی شادی کرتا ہوں پلیز دیکھا اگر اچھا رشتہ ہوتا تو نہویش کی ذمہ داری سے میں فارغ نہ ہو جاتی اب دن بہ دن میری طبیت بھی ٹھیک نہیں رہتا راتوں کو مجھے مین نہیں آتی یہ سوچ کر کہ میرے بعد میری مہوش کا کیا ہوگا پس آپ کو یہ اچھا رشتہ آ جائے تو میں اسے رکھت کر دی اور پھکچین کا ساس یہ نگے جی کہیے وہ مامو نے تو آپ کو بتا دیا ہی ہوگا نیمرہ پلیز آپ یقین جانو کہ میں نے واقعی اپنی پوری کوشش کی میں نے مامو کو بہت سمجھا ہے لیکن لیکن میں نہیں جانتے کہ ان کا فیصلہ کیا ہوں جی میں نے جتنا سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے کائل تو نہیں کر سکتا برحال وہ بڑے ہیں ان کا جو بھی فیصلہ ہو کا مجھے قبول ہے لیکن لیکن برا پلیس یکیں جانو میرے باقی بہت کوشش کیا پھر سمجھے کہ تم مجھے پاس ہوتا اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکتا اب آپ کیا کرنے ہو باتا کیوں نہیں دے خیریت تو ہے نا اس وقت کیوں آیا اسون بھئی خیریت ہی ہوگی پھر اسے کو بات کرنا چاہ رہا ہے ایسی کیا بات ہے جو رات کے بھئی نائلہ نے بھاری حق مہر لکھانے کی بات تو نہیں کرتی میں تمہیں بتا رہی ہوں شرعی حق مہر سے ایک پیسہ زیادہ نہیں لکھانے دوں گی ایسا تو چھتو تو سہی دلچدار کر رہا ہے وہ تمہارا یہ کوئی وقت تو نہ ہوا ضروری بات کرنے گر آپ کے ٹیڑھ بجے اسون کیا ہوا ہے یا اللہ خیر سب خیر ہو اسون کیا ہوا ہے بتاو خیریت تو ہے نا تم اس طرح آدھی رات کو اچھا چلو اندر تو آؤ یہاں کیوں کھڑے اطلاع دنے آیا تھا صرف کل بارات لے کر مت آئیے گا کیا ہاں مجھے امیر اور نمرا کا رشتہ قبول نہیں ہے میں اس رشتے کو ختم کرتا ہوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم نے خود ہی تو یہ رشتہ مانگا تھا اب بات کر کے مکر رہے ہو تمہیں میری عزت کا کوئی خیال نہیں عزت کا خیال ہے نا آپہ تب ہی تو عزت سے بات کر رہا ہوں میں شادی کر رہا ہوں میری بارات میں آنا ہو تو آجائی ہی کا یا اللہ تو تم خود مہوش سے شادی کر رہا ہوں میں مہوش سے دماغ خراب ہو گیا تمہارا وہ شتکانے ہیں تمہارے کیوں اتنا شور میں جا رہی ہے سارے محلے میں آواز جا رہی ہے اسوان آو اوپر چلکے بیٹھتے رہا مہا بانے ہی زہور بھائی جو بتانے آیا تھا وہ بتا دیا چلتا ہوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا باگل ہو گئے ہو بالکل ارے اپنا نہیں تمہیں کوئی شرم حیاء نہیں رہی تو کوئی میری عزت کا یہ خیال کرو کیا مو دکھاؤں گی لوگوں کو کیا جواب دوں گی میں جواب میں دوں گا سب کو کاندان میں جس کو فون کرنا ہے اس کو فون کر کے میں معزت کروں لیکن ہاں اگر کل آپ ان کو لے آئیں گے تو خوشی ہوگی مجھے اب بھی اب بھی لیکن موہ کیا ہے مات تم لکھ لو میری بات یہ پاگل ہو گیا لکھوالو مجھ سے اس کا دماغ صحیح نہیں رہا ارے اس میں تو کوئی دید لحاظ شرم حیاء نام کی چیز رہی نہیں کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے چھو امی میں نے آپ کی ہر بات تو مان لیے اب آپ اور کیا چاہتی ہیں ان سے بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ خوشی خوشی تم اسون کو قبول کر اسون کو یہ غیار تو نہیں ہے نا دیکھا بھالا ہے اور کئی سالوں سے تمہارا اس کے ساتھ رشتہ بھی رہ چکا ہے ہاں وہ رشتہ جو انہوں نے ختم کر دیا تھا کیا میں اتنی حقیر ہو امی؟ انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ کر کے اتنے سالوں قرآنہ رشتہ ختم کر دیا توڑ دیا اور اب کیونکہ انہیں میرا ساتھ چاہیے تو وہ مان گئے کیا میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اس کی ضرورت بن کے جا رہے گی کسی انجانے رشتے میں انچاہے رشتے میں بن کے نہیں جا رہے گی کسی کے سر پہ سواروں کا وہ تمہاری بہت قدر کرے تھا بہت خیال سے رکھے گئے تھا یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں امی جانے دیں میں نے آپ کی خوشی کے آگے سر جھکا جائے تمہاری خوشی بھی دیکھئی ہے بیٹا میں نے ایک ساتھ رہوں گے تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی سارا خوبہ مکن جائیں گی کیا مجبوری میں کیے ہوئے فیصلی بائیدار ہوتے ہیں امی تو پھر مجھے بتاؤ بیٹا میں کیا کروں میری صحت تو تمہارے سامنے ہے اور پھر تم اپنے بھائیوں کو تو جانتی ہیں میری زندگی میں وہ تمہیں نہیں پوچھتے انہیں ڈر ہے کہ وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری دوسری شادی کریں وہ اس بات سے ڈڑتے ہیں کہ کہ یہ ذمہ داری ان کے سر نہ پڑ جائے میں آپ کی مجبوری سمجھتی ہوں امی لیکن اسفندی کیوں انہوں نے ایک بار پوچھا اور آپ پرازی ہو گئی انجانے لوگوں میں شادی کر کے دیکھ لیئے نا کیا نتیجہ نکلے اسفرن خیر اپنا تو ہے تمہارا خیار رکھے گا اور بہت چاہ سے تمہیں رکھے گا بیٹا چاہ سے وہ رکھتے ہیں انہیں جو چاہ سے لے کے جاتے ہیں وہ تو مجبوری کے تحت لے کے جا رہے ہیں آپ بھی مجبوری میں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور میری مجبوری ہے کہ اس عمر میں میں آپ کو اور پریشان نہیں کرنے جاتا موسیقی 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 جانے اکیسے کب کہاں پہ ایک دوجہ سے کھو گئے اوہی نامنا کے میں جانتا ہوں میں خوبغرضی سے کام رہتا ہوں شادی اوسف میری ضرورت میں ہم پہ زور نے دوما کہ دو میری اچھوڑا سانگھتا تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ یہی کہ انکار کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا سوگا میں سوچوں آپ نے ہمیں سے یہ بات کرنے سے پہلے کیوں نہ سوچا کہ مجھے بھی سوچنے کا محقہ دینا چاہیے امی راضی ہیں خوش ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال ہے ہم نے خالت سے کہہ بھئی لیکن ان پر ضرور نہیں دیا میوش تمہاری رضا مندی اور خوشی سب سے ہے میں میری خوشی آپ کے لئے پہلے بھی حیم نہیں تھی اور رہی رضا مندی کی بات تو آپ کی بات کرنے سے پہلے ہی میں امی کو یہ حق دے چکی تھی کہ وہ اپنے دلی سکون کے خاطر جب چاہے جس کے ساتھ چاہے میری شادی کرتے ہیں میں اپنی ماں کو خوش اور اپنی فکر سے آزاد دیکھنا چاہتی ہم اسفن آپ نہ ہوتے اور کوئی ہوتا میرا الجباب ہامی ہوتا بے وجہ جو تو نہ ساتھ ہو آئی نہ بنا کے رکھا تھا تجھے جو سچ ہے دیکھا تو یہ آسو بے گئے موسیقی موسیقی موسیقی